نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمیر کا نام عمیر ان کا لقب نصیج وحدہ اور ان کا نصب نامہ عمیر بن سعد بن عبید بن نعمان ابن قیس بن عمر بن عوف یہ قبیلہ عوض سے تعلق رکھتے تھے ایک مس انڈرسیننگ جس کو میں آگے چلنے سے پہلے کلئر کر دوں بخاری میں انصار کے چار کاریوں کا تذکرہ ہے اور ان میں سے ایک ابو زید ہے ابو زید کا نام ان کی گنیت ابو زید ہے اور ان کا نام سعید سعد بن عبید ہے تو کچھ لوگوں کو اس بات میں غلطی ہوئی کہ حضرت عمیر بن سعد اگر آپ دیکھیں تو عمیر بن سعد بن عبید ہے تو کچھ لوگوں نے اس بات میں غلط فہمی کا شکار ہوئے کہ حضرت عمیر بن سعد حضرت ابو زید یا سعد بن عبید کے بیٹے ہیں حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے کیونکہ حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کانت ابن سعد میں تذکرہ کرتے ہیں کہ حضرت ابو زید وہ قاری جن کا میں تذکرہ کر رہی ہوں جن کے ان کے والد ہونے کا حوالہ دیا گیا کہ ابو زید میرے چچہ ذات تھے تو اس حوالے سے پھر سعد بن عبید یا ابو زید جن کا غلط فہمی کا معاملہ کیا گیا ہے وہ قبیلہ خضرت سے تھے اور حالانکہ حضرت عمیر ونزاد کا تعلق قبیلہ عوض سے تھا تلہیزا ابو زید جن کو ان کے والد ہونے کا ایک غلط معاملہ کنسیڈر کیا گیا ہے وہ ایسا معاملہ نہیں ہے ان کی اگر زندگی کے واقعات دیکھیں تو میں پتا چلتا ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں ابھی کھڑے بھی نہیں ہوئے تھے بلکل کم سنی میں چھوٹی عمر میں یہ فقر و فاقہ کا شکار اس حالت میں ہوئے کہ ان کے والد فوت ہو گئے اور یتیم ہونے کے اس دور میں بہت زیادہ مالی تنگی اور فقر و فاقہ کا سامنا کرنا پڑا لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کی والدہ نے مدینہ کے ایک بڑے مالدار شخص جلاس بن سوید سے نکاح کر لیا اور یوں پھر یہ جلاس بن سوید کے گھر منتقل ہو گئے جلاس بن سوید بہت مالدار بھی تھا لیکن بہت حسن معاملات کا معاملہ کرنے والا شخص تھا اس نے ان کو اس یتیم بچے کو اپنی زیرے کا پالت رکھا بہت ہی محبت بہت ہی شفقت بہت ہی خلوص اور پیار کے ساتھ پالا اور بدلے میں اگر ہم دیکھیں تو ان کی طبیعت بہت سلیم فطرت تھے بنیادی طور پر بہت سلیم فطرت تو اس حوالے سے اپنے والد کے بہت حق شناس بھی تھے اپنے والد کے حق شناس ہوئے خدمت گزار ہوئے بڑے بادب تھے اور یوں مزید باپ کا دل ان کی طرف مائل ہوتا گیا اور اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت سا عدب سلیقی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی مالی کفالت کا بھی بہت ہی خوبصورت بندوبست اس طریقے سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت ابھی بالغ نہیں تھے چھوٹی ہی عمر تھی کچھ ہوایات میں دس سال کی عمر کا تذکرہ بھی ملتا ہے اور بس اسی چھوٹی عمر میں بلوغت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کا طریقہ ان کی زندگی میں تب ہی سے بلوغت سے پہلے کی عمر میں وہ طریقہ نظر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اسی بچمن میں شوق غالب تھا مسجد نبی حاضر ہوتے تھے اور والدہ ان کی اس مسجد کی حاضری میں بہت زیادہ خوش ہوتی تھی اور آنکھیں بہت تھنڈی ہوتی تھیں اپنے بیٹے کو دائرہ اسلام میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا آگے بڑھتا ہوتے دیکھ کر والدہ بہت ہی خوش ہوتی تھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی میں جوانی میں جو ایک واقعہ بہت قابل ذکر جو ایک پیش آیا وہ غزبہ تبوغ کے موقع پر آپ کو معلوم ہے کہ غزبہ تبوغ کے موقع پر جو کہ مدینہ کی مسلمانوں کا آمنہ سامنا اور مقابلہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ رومیوں کے لشکر کے ساتھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حکم سے بھی اذن اللہ جہاد کو فریضہ این قرار دیا تھا اور جو لوگ میدان جنگ میں جانے سے انکار کر رہے تھے یا جو سستی کر رہے تھے ان کو منافق قرار دیا گیا اور یہ پورا تذکرہ ہم سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فنڈ بھی مانگا تھا اور ہم واقعات پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں قضوہ تبو کے کہ کیسے دل کھول کر دل کھول کر جہاد کے لیے صحابہ اکرام نے خرچ کیا حضرت ابو وکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما حضرت عبد الرحمن بن عوف نے خرچ کیا صحابہ جو اپنے مال نہیں پاتے تھے وہ رات کو محنت مزدوری ابو عقیل رضی اللہ عنہ انہوں نے رات کو محنت مزدوری کی اور کنہ چلایا اور پھر جو ہے وہ جہاد کے لیے مال جو ہے وہ دیا کچھ صحابہ اکرام نے اپنے بستر بیچ دی اور پھر اللہ کی راہ میں قرچ کیا تو حضرت عمر بن سعد رضی اللہ عنہ جب دیکھتے تھے کہ کیسے لوگ جہاد کے لیے اپنا نام لکھانے لکھانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور کیسے لوگ آتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں صحابہ اکرام تو حضرت عمر بن سعد کے دل میں خود جہاد پہ جانے کا بہت شوق تھا لیکن اس وقت اس عمر پر نہیں تھے تو لہٰذا انہیں خود تو شرکت جہاد کی اجازت نہیں دی گئی تھی اور ان کے دل میں بہت خواہش تھی کہ میرے والد جو میرے محسن بھی ہیں جنہوں نے جنہوں نے میری اتنی اچھی معاونت کی ہے اور میری اتنی اچھی کفالت اور اتنی محبت کے ساتھ مجھے پالا پوسر ان کے دل میں خواہش آتی تھی کہ ان کے والد کا کہ جلاس بن سوید وہ یہ کام کیوں نہیں کر رہے کیونکہ ایرد گردائیں بائیں صحابہ اکرام دونوں خطوں سے خرچ کر رہے ہیں جہاد میں جانے کے لئے اپنا نام لکھوا رہے ہیں اور جلاس بن سوید جو وہ بیٹھے ہوئے نہ تھسے مس نہ خرچ کر رہے ہیں اور نہ وہ جہاد میں جانے کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام میں جوانی ہی سے محبت کا پیمانہ اور کسی کے ساتھ سچی پرخلوس محبت اور خیر قاہی کا انداز کیا تھا کہ دل کرتا تھا کہ یہ بھی اللہ کی رامے خرچ کریں اور یہ بھی نفاق کے بیمانے سے بچ جائے اور یہ بھی جہانوں سے بچ جائے اور یہ بھی راہ اللہ جہاد کرے تو اس محبت سے سرشار ہو کہ انہوں نے دل میں اس بات کی ٹھانی کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے والد کو نہ قائل کرنے کی کوشش کروں گا تو ہمیں بتا چلتا ہے کہ مسجد نبی میں جو مشاہدات وہ دیکھتے تھے جہاد فنڈ کے حوالے سے ایک دن اپنے والد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ان تمام انفاق کے واقعات کا تذکرہ کرنے لگے اور پھر ان صحابہ کا تذکرہ کرنے لگے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اپنی خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم جہاد پر جانا چاہتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محض اس لئے واپس لوٹا رہے تھے کہ آپ کے پاس ان کو لے جانے کیلئے سواریاں نہیں تھی اور وہ روتے ہوئے جس کا تذکرہ بھی ہم نے سورہ بکرا سورہ توبہ میں پڑھا ہوا تھا وہ روتے ہوئے ان کی آنکھوں سے ہنسو جاری تھے اور وہ واپس پلٹ رہے تھے تو یہ ساری ارودات سنا کر انہوں نے جلاس بن سوید کو بنیادی طور پر اس بات پر مائل کرنا چاہتے تھے کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے آپ ان لوگوں کے لئے سواریاں فراہم کر دیں اللہ نے آپ کو سہولتیں دیں ہیں آپ کو جہاد کی طرف جائیں تو یہ واقعات جو انہوں نے دیکھی یہ سنا رہے تھے تو اس پر جلاس بن سوید نے بچا ہے اس کے کہ وہ قائل ہوتا انہوں نے کیا کہا ان کے والد نے جو ہے وہ انساری مرودات اور گفتگو کو سننے کے بعد جلی کٹی باتیں گئیں اور یہاں تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوی نبوبت میں سچے ہیں تو پھر تو ہم گدوں سے بھی زیادہ بتر ہیں ناؤزب اللہ یعنی انڈیریکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور دین اسلام کے شان میں بڑے قستحانہ الفاظ جو ہیں اس نے بلے جلے کٹے طریقے سے ادا کی اب نبی اور نبی کے صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان میں گستاخی ایک بہت بڑی بات تھی بزاتے خود اس دور میں جہاد پہ نہ جانا نفاق کی علامت تھی اور پھر ایک ایسا منافق ایک ایسا شخص جو نفاق کی حالت میں ہونے کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کا طریقہ بھی اختیار کر رہا ہے اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا ایک اسلامی ریاست کی حفاظت کیلئے شدت سے حساس ہوا کہ جلاس بن سوید نفاق کا عمل اپنانے والا اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تک پر اتر آیا ہے تو یہ میرے پاس یہ راز اس کے رویے اور اس کی بات کی جو راز ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا این ضروری ہے تاکہ کہیں اس کا نفاق اسلامی ریاست اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے کوئی شر کوئی فتنے لیکن اب یہ راز یہ سارا مقالمہ حضرت عمر بن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک امانت تھی اور ان کو اس امانت کا احساس جو ہے وہ بہت تڑپا رہا تھا اگر وہ اپنے ان اس والد جو کہ ظاہر ہے اس کے موسن بھی تھے ان کے موسن بھی تھے پالا تھا پوسا تھا محبت کی تھی نگرانی دی تھی اپنا مال ان پر لگایا تھا بچپن میں آسرا بنے تھے اپنے موسن کا تذکرہ کرنا ان کی بدنامی کا ذریعہ بننا ایک تو معاملہ یہ تھا اور دوسرا معاملہ یہ تھا کہ اگر اپنے اس موسن باپ کی رودات اور اس کا جملہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاتے اور وہ بدنام ہوتا اور بدنامی کا ذریعہ یہ خود بنتے تو ظاہر ہے وہ اپنی مالی کفالت سے ہاتھ بھی اٹھا لیتے یعنی خود مالی تنگی کا شکار ہوتے موسن باپ کے احسان کی کمی جو ہے اس کا معاملہ کرتے اور اگر نہ بتاتے تو پھر امانت میں خیانت اور اسلامی ریاست کے ساتھ خیانت کا معاملہ کرتے عجیب کش مکش کا شکار تھے لیکن آپ کو بتائیں کہ غزوہ تبوک میں صحابہ اکرام کے محبتوں اور ایمان کا پیمانہ نکھر کے سامنے آ گیا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ پیمانہ دے دیا تھا نا سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کی تیاری کیلئے کہ تم کہہ دو کہ اگر تمہارے ماں باپ بہن بھائی تمہارے ازواج تمہارے رشتدار تمہارے مال تمہارے گھر بار تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوبہ تو پھر انتظار کرو ان کے ایمان کا معاملہ جو اس کو چیلنج کیا گیا تھا تو لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں پھر اللہ کی محبت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسلامی ریاست کی جو امانت ہے اس کا احساس غالب آ گیا اور پھر اپنے باپ سے مخاطب ہو کر متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ بخدا اس روح زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمام لوگوں سے زیادہ عزیز اور یہ تو ایمان کا پہمانہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایتا کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تو پورا نہیں ہوتا جب تک میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ تو اپنے ایمان کا اظہار کی اپنے والد کے سامنے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزیز ہیں لیکن آج آپ نے ایک ایسی بات کہہ دیا کہ اگر لوگوں کے سامنے میں اس کا تذکرہ کروں گا تو آپ رسوہ ہو جائیں گے اور اگر خاموش رہتا ہوں تو میں امانت میں خیانت کا ارتکاب کرتا ہوں اس طرح میں اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر بیٹھوں گا میں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے کیا کیا آپ اپنا انجام سوچیں یعنی اس کشمکش میں سے پھر ایمان غالب آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ گئی اور امانت کا حق ادا کرنے کا احساس جو ہے وہ تقوی غالب آ گیا اور باپ سے دو ٹوک بات یعنی نہ اپنی مالی تنگی کا معاملہ فکر اس فکر سے بھی آزاد ہو گئے نہ باپ کی رسوائی نہ اس کے حسانات کے بدلہ کچھ بھی نہیں حق حق ہو کر سامنے آ گئے اور باپ کو دو ٹوک ساری بات بتائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں حاضر ہو گئے اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں حاضر ہوئے جا کے ان کو وہ جملہ بتا دیا جو باپ نے کہا تھا غستاخی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو ہلا لیا اور ان سے آکے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے یہ معاملہ کیا تھا اور یہ معاملہ مطلب یہ جملہ آپ نے کہا تھا کیونکہ ظاہر اسلامی ریاست کی حفاظت کے لئے چیز ضروری تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاس بن سویز سے یہ جملہ پوچھا کہ کیا آپ نے یہ بات کہی تھی تو منافقوں کی ایک صفت کیا ہوتی کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے ایسا کوئی جملہ نہیں بولا تھا اب محفل صحابہ اکرام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر ایک چھوٹے بچے کی خبر پر وہ چھوٹا بچہ جو ابھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت بھی اس کو نہیں دی جاری اس چھوٹے بچے نے اپنے سوتیلے باپ کی خبر دی جو سوتیلہ باپ بہنسن بھی رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس والد نے صاف انکار کر دیا یہاں تک کہ قسم بھی کھا لی تو ساری محفل میں صحابہ اکرام کی نظریں اب حضرت عمیر بن سعید کی طرف جو ہے وہ منتقل ہوئیں اور کسی کے دل میں ہر کسی کے دل میں متفرق قسم کے خیالات آئے ہوں گے کسی نے سوچا ہوگا کہ باپ اتنا محسن ہے اور یہ ایسا سپولہ نکلا ایسا سامپ کا بچہ نکلا کہ اپنے ہی محسن کو ڈس رہا ہے اور پھر یہ کہ پتہ نہیں کیسی کسی بدگمانیاں لوگوں کے دلوں میں آئی ہوگی لیکن حضرت عمیر کو کسی کی بدگمانی کی اور کسی کی رائے کی فکر نہیں تھی صرف فکر یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے میں نے جھوٹا انزام لگایا ہے میں نے اپنے والد کے خلاف بدگوئی کی ہے یا میں نے تحمت یا بہتان لگایا وہاں پہ اسی موقع پر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا میرا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا اور میں نے اللہ سے دعا کی الہی میری بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دے یعنی یہ جو میری حقیقت کی بات ہے بس اس بات کی حقانیت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے تین دفعہ دل میں یہ دعا کی دعا کس کی ہے ایک سچے شخص کی ایک سچا ایک مخلص امانت کا حق ادا کرنے والا سچا اور امین شخص جو مخلص بھی ہے اور اب مجبور اور مسلوم بھی ہے ایسی دعا جب بارگاہی الہی میں پہنچی اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور جب یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا تو میں بتا چلتا ہے کہ والد جلاس بن سویش وہ آگ بگولہ ہو گیا اور وہ قسمیں کھانے لگا اور وہ قسمیں کھا گا اور یہ کہنے لگے کہ میں نے یہ معاملہ نہیں کہا اور میں نے یہ جملہ نہیں بولا اور میں نے یہ آپ پر الزام نہیں لگایا اور اتنی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی کیفیت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کیفیت کا اثر جب زائل ہوا تو پھر آپ نے آیت جو ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر سیونٹی فور یحلفونا باللہ ما قالو کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے نہیں کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک سچے امانتدار مخلص اور مجبور اور مظلوم شخص کی دعا قبول کی وحی کے ذریعے ان کی صداقت ان کی امانت ان کے اخلاص کی تصدیق اور منافق کے نفاق کو آیان کرنے کیلئے آیات ناصل کر دی سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ قسمیں کہا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کی حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کی ہے وہ اسلام لانے کے بعد گفر کا ارتکاب کر رہے ہیں گویا قلمہ پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کرنا یہ کیا ہے یہ گفر کا ارتکاب اور وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے وہ نہ کر سکے ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا اب یہ اپنی اس رویش سے باز آئیں گے تو انہی کے لیے بہتر ہے اور اگر واز نہ آئے تو اللہ ان کو دردناک سزا دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددکار ہو جویتی کیاٹیگورکلی ساری حقیقت کو کھول دیا گیا سارے رویے پر تفسرہ کیا گیا اور ساتھ ہی ان کا انجام دو ٹو کلیر الفاظ دنیا اور آخرت کا انجام بتا دیا گیا اور توبہ کی طرف مائل اور نہ توبہ کرنے والوں کا انجام بتایا گیا تو ساتھ ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ جلاز بن سوید نے فوراں یہ کہنا اور پکارنا شروع کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے توبہ کی میں نے توبہ کی میں جھوٹا تھا میں نے توبہ کی میں نے توبہ کی میں جھوٹا تھا انہوں نے استغمار کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ قبول کرے اور آنکھوں سے آنسو کے قطرے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سچ کو پسند کرتا ہے امانتداروں کو پسند کرتا ہے مخلصوں کو پسند کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجبوروں اور مظلوموں کی دعائیں بھی سنتا ہے اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت جلاس بن سوید نے جب توبہ کر لی کمی اور کتاہی کا اطراف کرنے کے بعد لم یسروا علا ما فعالو کی کیفیت ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے استغفار کیا اور واپس اپنی کمی اور کتاہی پر اصلاح کر لی تو اصلاح کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب داہرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت دفعہ زندگی میں یہ کہاں کرتے تھے جب بھی اپنے بیٹے کو کہاں دکھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے ان کا نام لے کر دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ان کو جزائیں خیر دے اس نے مجھے قفر سے کھینچ لیا اور اس نے مجھے قفر سے بچا لیا اور جہنم کی آگ سے نجات دلا دی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شداروں عزیزوں و قارب کے ساتھ یہ اصلاح اور قلوس کا معاملہ اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تو لہٰذا یہ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کا واقعہ بلکہ ابھی کم عمری کا ہی واقعہ اور ان کی بڑی عمر میں تو بہت سے خوبصورت تقویٰ پر مجتمل بہت سے واقعات موجود ہیں ہاں یہ پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی دور خلافت میں حضرت عمر نے ان کا تقویٰ ان کا خلوص ان کی امانت اور ان کی صداقت کو دیکھ کر ان کو ہمس کا گورنر بنایا کیونکہ ہمس کے لوگ جو تھے نا ان کی ایک عادت ہے کہ وہ لگتار جو بھی ان کے اوپر گورنر اور جو بھی ان کے اوپر حاکم بنا کر مقرر کیا جاتا تھا اس کی شکایتیں کرنا اور بے وجہ کے ان کے جو ہیں وہ نافرمانی اور سرکشی کرنا یہ ہمس کے لوگوں کے اندر ایک بغاوت کا انصر بہت زیادہ تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں کے ان تمام معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے ایک بہت ہی امانتدار شخص منتخب کرنے کے جب خواہش ان کے دل میں آئی تو ان کی نگاہ انتخام حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کی طرف پڑی اور حضرت عمر کو انہوں نے یہ درخواست کی کہ آپ ہمس کے گورنر بن کر وہاں کی ذمہ داری اٹھائیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے اس بات پر ذمہ داری ہمس کی اٹھائی ہمس کے علاقے میں تشریف لے گئے اور وہاں پر انہوں نے پہلے خطاب کیا لوگوں کو سلام کیا اور کہاں کہ لوگ اسلام ایک ناقابل تسخیر قلعہ ہے ایک مضبور دروازے کی مانند ہے اسلام کا قلعہ عدل اور انصاف ہے اور اس کا دروارہ حق اور صداقت کا پیغام ہے سن لو اسلام کا قلعہ اس وقت تک ناقابل تسخیر رہے گا جب تک تمہارا حاکم طاقتور ہے اور ساتھ ہی طریقہ بتایا کہ حاکم طاقتور تب ہی ہوگا بلا شبہ سلطان کی طاقت کوڑے مارنے اور قتل و غارض کرنے میں نہیں ہے بلکہ اس کی طاقت کا راز عدل اور انصاف میں ہے حق اور صداقت میں ہے اور پھر باقاعدہ وہ دستور عمل انہوں نے نافذ بھی کیا اور بہت خوبصورت سا ایک عدل کا نظام انہوں نے ہمز کے اندر نافذ کیا لیکن ابھی بتا چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے جو سارے کے سارے گورنر تھے ان کے بارے میں بہت حساسیت سے ان کی خبر بھی لیتے تھے اور سبو ویجن کرتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نوٹس کیا کہ بہت طویل دورانیاں گزر گیا اور حضرت عمر کی طرف سے نہ کوئی خط اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی مال بیت المال میں کوئی مال بھی نہیں انہوں نے بھیجا اور نہ کوئی خطر سانت کیا تو حضرت عمر جو اپنے گورنروں پر بڑی کڑی نظر رکھتے تھے اور بڑی زبردست سبو ویجن اور ان کی مانٹرنگ اور چیکنگ کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حمص میں حضرت عمر کی طرف ایک ایل جی ایک اپنا آدمی جو ہے وہ بھیجا ان کو کہا کہ ذرا دیکھو کہ ان کے حالات کی خبر بھی لو اور ان کو کہو کہ جتنا مال مطا انہوں نے حمص میں اس اسنام اس دورانیے میں جمع کیا وہ سارے کا سارا لے کر میرے پاس حاضر ہو جائے حضرت عمر جو ہیں وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ کسی کے بارے میں خود سے خود بہت ہی اچھا گمان کر کے اس کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر قسم کا نیگیٹیو اور پوزیٹیو ایلیمنٹس دونوں اپنے دل میں رکھتے تھے بہرحال حضرت عمر کا خیان تھا کہ یہ دھیر سا مال چوئے تھی دیر میں انہوں نے جمع کیا ہوگا وہ سارے کا سارا مطالبے پر لے آئیں گے حضرت عمر کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم نامہ پہنچا تو حضرت عمر اپنا سامان لے کر تو فوراں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ ہو گئے حاضر ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال گیا کہ بتائیں آپ کے پاس کیا ہے آپ اپنا سارا کل وہاں کا سامان اور سارا مال جو آپ نے جمع کیا تھا وہ سارے کا سارا لے آئے ہیں اپنے ساتھ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس صرف اس سفر میں میرا کل متائے حیات تھا کہ میرے پاس جو سامان اس وقت وہاں پہ ان کا رنگ جو ہے وہ بالکل سیاہ پاواتا بال ان کے لمبے داڑی ان کی لمبی لباس ان کا بالکل پرانا اور بوسیدہ اور بڑا برا حال تھا ان کا اور ہاتھ میں صرف ایک تھیلہ تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارا متائے حیات کیا ہے اپنے ساتھ کیا لائے ہو تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس صرف ایک پیالہ ہے اور اس پیالے سے میں کھاتا بھی ہوں اپنا سر بھی دھوتا ہوں اپنے کپڑے بھی دھوتا ہوں اور ساتھ میرے پاس ایک پانی پینے کا برتن ہے جس سے میں وضو بھی کرتا ہوں اور امیر المومنین یہی کل میرا متائے خیات ہے کیونکہ اس سے زیادہ سامان کی مجھے نہ ضرورت ہے نہ طلب اور خاجت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراں ہی پوچھا کہ آپ کے پاس سواری کونسی تھی تو حضرت عمرہ نے فرمایا کہ نہ مجھے حمدس والوں نے سماری جو ہے اس کی فرمایش کی نہ مجھے آفر کی اور نہیں میں نے ان سے مانگی تو گویا میں پہدل آیا ہوں نہ سواری نہ لباس نہ مال نہ جائدہ نہ کوٹھی کوئی چیز نہیں تھی اور کل پونجی وہ دو پیالے تھے حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مطمئن بھی ہوئے بڑے متاثر بھی ہوئے اور پھر حضرت عمرہ سے درخواست کی کہ آپ اپنی اس گورنر کی جو پوسٹ ہے اس کو پھر کونٹینیو کریں لیکن پھر اس پر حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے حکومت عودے اقتدار سے مجھے آپ فارغیٹ کریں اور مجھے سے چھوڑیں میں اب ان تمام جھنجٹوں میں نہیں پڑنا چاہتا ہوں جیسے اللہ کی وعدت اور اللہ کی دین کی خدمت میں اپنا کام جو ہے وہ وقت گزارنا چاہتا ہوں اور پھر حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر وہ مدینہ کی بستی کے مضافات میں وہ اپنے چھوٹے سے گھر میں اپنے بچوں اور بی بی کے ساتھ آباد ہو گئے بہرحال یہ سارا کرنے کے بعد آپ حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کتنا اور وہ کتنی زیادہ سپرویجن اور سرولنس کرتے تھے پھر کچھ دیر کے بعد حضرت عمرہ کے دل میں یہ قسک اور یہ کھٹک آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جتنا مال انہوں نے کمایا تھا اس کا اظہار نہ کیا اور حقیقتاً کچھ مال کیونکہ حضرت عمرہ کبھی ذہن اس بات کو مانتا ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی حمس کی اور اتنی مالدار حمس کی ریاست کے بعد کچھ بھی نہیں سمیٹا ہوگا انہوں نے پھر ایک شخص کو ان کے گھر بھیجا اور کہا کہ تم جا کے ان کے حالات کی خبر لو اور بتاؤ کہ ان کا مال اور متائے خیات جو ہے اس کی کیا قیفیت ہے اور وہ شخص جس کو خبرگیری کے لیے بھیجا تھا اس کو دو باتیں بتائیں کہ دیکھو اگر تم دیکھو کہ ان کے بس مال اور مطا ہے کینی جو سے کوئی تنہوں نے چھپا کے رکھا تھا اور ایک ڈیفرنٹ پوسچر میں میرے سامنے آئے تھے تو ہو سکتا ہے جب اپنے گھر میں رہیں گے تو اس کو تو کھا پی رہوں گے اڑا رہے ہوں گے تو اگر تم وہاں پہ مال اور مطا دیکھو تو مجھے فوراں خبر دو مجھے فوراں خبر دو لیکن اگر مال اور مطا یعنی فقر اور فاقہ کی حالت دیکھو تو یہ تھیلی لے لو دیناروں کی ان کو دے دینا یعنی نہ بہت اچھا گمان ہے اور نہ بد گمانی ہے اور دونوں چیزوں کو سپیس دی جاری ہے کیونکہ کانسپٹ جو ہے نا اتدال کا طریقہ ہے بہرحال وہ شخص جو ہے وہ مدینہ سے حضرت عمر بنساند رضی اللہ عنہ ان کے گھر جب روان نہ ہوا گھر پہنچا تو وہ اپنی رودان بتاتے ہیں اور وہی رودان دنوں نے آکے عزت عمر رضی اللہ عنہ ان کو بھی بتائی کہ کہتے ہیں کہ میں تین دن ان کے گھر میں مان رہا اور پہلے دو دن مجھے جو کی روٹی جو ہے وہ مہمان نوازی کے طور پر پیش کی گئی یعنی ظاہر ہے ان کے گھر جو ہی کی روٹی تھی کیونکہ صحابہ اکرام کا طریقہ تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ مہمان نوازی کے بارے میں اتنے حریص کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوشخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے جائے گیا کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کریں تو یہ انبیاء کے سنتیں اور یہ اللہ کے ہاں ایک پسندیدہ عمل تو صحابہ اکرام چھوڑتے ہی نہیں تھے تو یہ شخص جو تحقیق کے لیے گیا اس کو دو دن اگر جو کی روٹی کھلائی جا رہی تھی تو ہی ازیومڈ کہ ان کے گھر میں بھی جو ہی کی روٹی کھائی جا رہی ہے اور وہ بہترین خورا کے ان کے لیے بہرحال دو دن جو کی روٹی کھانے کے بعد جب تیسرے دن کھانے کا وقت آیا تو ایک اور شخص نے آ کر اس تحقیق کرنے والے ساتھی کو کہا کہ خدارہ آج اس گھر سے کھانا مت کھائیں کیونکہ اہل خانہ کے پاس وہی جو کی روٹی ہوتی ہے جو وہ آپ کو کھلا دیتے ہیں اور دو دنوں سے وہ اپنا کھانا آپ کو مہمان نوازی کے طور پر پیش کریں اور اب ان کا حال یہ ہے کہ وہ بھوک سے نٹھال تو آج آپ برائے مہربانی میرے مہمان بن جائی اور میرے گھر سے کھانا کھائیں یہ بات پتا چلتے سار وہ تحقیق کرنے والے ساتھی نے جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا انہوں نے فوراں وہ دیناروں کی ٹھیلی جو ہے وہ حضرت عمر کے ہاتھ میں تھما دی انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو اس شخص نے کہا کہ یہ وہ دینار ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے لئے تو فتن آپ کی مالی عانت کے لئے بھیجیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے یہ جا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو واپس لوٹا دو میرے پاس اللہ کا دیا بہت ہے اللہ کا دیا کیا تھا گھر میں تو تیسرے دن بھی جو کی روٹی کے علاوہ کچھ نہ تھا اللہ کا دیا توقل تھا کنات تھا سبر تھی اللہ پر ایمان اور آخرت کا تقویٰ اور فکر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی نمونے اللہ ہمیں یاد رکھنے اور اپنی زندگیوں میں تقویٰ اور توقل کو زیور بنانے کی توفیق عطا فرمائے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جائیں آپ یہ جو دینار ہیں یہ خلیفت المسلمین کو واپس لوٹا دیں پیچھے سے بیوی نے آواز دی کہ رکھ لیجئے گھر میں فاقہ ہیں اور اگر گھر کی ضرورت سے کوئی زائد ہوا تو اس کو ارحیل اللہ تقسیم کر دیجئے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیوی کی بات سن کر اس دن کی ضرورت کے لیے وہ دینار رکھ لیے اس دن کی ضرورت کھانے کی ضرورت کو پورا کیا اور باقی کے دینار جو ہیں وہ اپنی ارد گرد کی بستی کے جو غریب مسکین موتاج اور جو شہدہ کے بچے تھے ان میں تقسیم کر دی اس شخص والے نے خبر جس شخص کو حضرت عمر نے بھیجا تھا اس نے جا کے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کو ساری حقیقتیں حال بتائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کے گھر کے فقر و فاقہ کی کیفیت بتائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان رونے لگے اور انہوں نے اسی شخص کو یہ کہا اپنے ذاتی کو کہا کہ جا کے حضرت عمر کو کہو کہ ذرا آ کے مجھ سے ملاقات کریں حضرت عمر جب ملاقات کے لیے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان نے ان سے سوال کیا کہ وہ جو پیسے میں نے آپ کو دینار میں نے آپ کو بھیجے تھے ان کا کیا کیا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ بھی انہوں نے نہیں رکھے ہوں گے کہ ان پیسوں کا کیا کیا اس مال کا کیا کیا تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خلیفت المسلمین جو پیسے آپ نے مجھے دے دیئے ان کے بارے میں ہم مجھے کیوں پوچھتے ہیں کہ میں نے کیا کیا یعنی کیا ہے جو صدقہ اور خیرات کیا تھا اس کا کسی طریقے سے دکھاوا ریا اس کا کسی کے ساتھ تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صدقہ ایسے دیتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دیتے تھے تو دائیں بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی اس کو مخفی رکھنا ہے اس کو پوشیدہ رکھنا ہے پوچھنے والے کو بھی نہیں بتانا یہاں بغیر پوچھے اپنے صدقے خیرات کا اشتہار اور ٹی ویوں اور فلموں کے اوپر اور اخباروں کی اوپر اشتہارات لگائے جاتے اللہ ہمیں اخلاص اتا فرما اللہ ہمیں خلوص نیت اتا فرما تو لہٰذا حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ نے خود مجھے پیسے دیں اور آپ مجھ سے پوچھ رہیں گے جو مجھے جو دے دیئے تو تمہیں جو مرضی کرتا بہرحال حضرت عمر نے پھر جب سوال کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے اپنے اس دن کے لئے بچا کے رکھ لیا جب میرے مال اور میری اولاد میرے کام نہیں آئے گے اور یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فورا اپنے جو ساتھی ساتھ تھے ان کو حکم دیا کہ ان کو تھوڑا سا اناج دے دیں اور ان کو کپڑے اور لباس دیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے اناج کی ضرورت نہیں ہے میرے گھر میں اناج بہت ہے اور ہاں البتہ کیا ہے کہ میری بیوی کو میری بیوی کو کیونکہ اس کا جوڑا پرانا پچھلا جوڑا جب وہ بہت بسیدہ ہو گئے تو میری بیوی کے لیے ایک جوڑا ضرور دے دیجئے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اتنی سادگی اتنی آجزی اتنا توقل اتنا قناعت اتنا تقویٰ اور خوف خدا عطا فرمائے حضرت عمر انہی کی دور حکومت ریاست میں یہ فوت بھی ہوئے خلافت کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کے دور میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان فرمایا کرتے تھے کہ میری دلی تو منہ ہے کہ مجھے عمر بن ساج جیسے ساتھی ملیں تاکہ امور سلطنت میں میں ان سے مدد لے سکو اللہ ایسے متقی ایسے درویش ایسے سادہ ایسے توقل اور قناعت کرنے والے سچے اور امانتدار امور سلطنت چلانے والے آج ہمیں بھی عطا فرما اور اللہ ہمیں ان کی پہچان عطا فرما ربنا لا تزیقلو بنا بنا اس حدیتانا وحب لنا ملت ان کا رحمہ انا کانتا الوحاب آمین سم آمین